ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین باعث الانبیائی والمرسلین والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علی البشیر النذیر والصراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ والقاسمی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلى اہل بیتہ مظاہری جمالکہ وجلالکہ الَّذِينَ كَلَامُهُمْ نُورُ وَأَمْرُهُمْ رُشُدُ وَوَصِيَّتُهُمْ التَّقْوَى وَفِعْلُهُمْ الْخَيْرُ وَعَادَتُهُمْ الْإِحْسَانِ وَسَجِيَّتُهُمْ الْكَرَمُ وَاللَّعْنُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ الشاکین فیهِمْ الْمُلْحَرِفِينَ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ اما بعدو فقد قال مولانا حسین بن علي عليهم السلام الناس عبید الدنيا والدین اللائق على السنتهم يحوطونه ما درد به معايشهم فَإِذَا مُحْصُ بِالْبَلَاءَ قَلَّتْ دَيَّانُونَ صلوات بر محمد وآلہ اللہ وآلہ وسلم محمد وآلی وآلہ وسلم آج میں پہلے دن آپ کے خدمت میں یہ گزارش کر دوں کہ ان دس دنوں میں کیا ہونا ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین حضرت علی اپن الحسین حضرت کا ایک تفصیلی بیان ہے نہیں نپانی کی ضرورت نہیں ہے حضرت کا ایک تفصیلی بیان ہے جو مشہور ہے علماء کے درمیان رسالہ حقوق کے نام سے جس میں امام نے سارے حقوق بیان کیے ہیں اللہ کا حق کیا ہے ہم پر ماں باپ کا حق کیا ہے اولاد کا حق کیا ہے امام کا حق کیا ہے آزا و جوارہ میں زبان کا حق کیا ہے آنکھ کا حق کیا ہے ہاتھ کا حق کیا ہے یہ سارے حقوق ہیں جو امام علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں اور ادھر چند برسوں سے ہم نے بھی یہ طریقہ اپنایا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے لَمَا تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہیں اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کہ آدمی وہ کہے جس پر خود عمل اس کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ آدمی اگر خود عمل نہیں کرے گا اور بیان کرے گا تو اس کی بات میں اثر نہیں ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں چودہ افراد کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے ہزار شرارتیں اور ہزار بدماشیوں کے بعد جب ہم ممبر پر آئیں گے اور کہیں گے دیندار بن جاؤ مذہبی بن جاؤ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری زبان میں اثر نہیں ہوگا البتہ کوئی ضروری نہیں ہے سلوات سن لیے اس کو البتہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پرابلم صرف جو ہے وہ ذاکر میں ہوتی ہے تو بات اثر نہیں کرتی کبھی کبھی جو ہے وہ ذاکر امان حسین جیسا ہوتا ہے اور اس کے بعد پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی بات دونوں ترکتا ہے ہے یہ نہیں کیا امان حسین صلی اللہ علیہ نے کربلا میں سمجھایا نہیں تھا تقریر نہیں کی تھی کیوں نہیں پلٹ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بیان کرنے والے میں گل بڑھ ہے کبھی سامعین میں گل بڑھ ہے بیان کرنے والے میں گل بڑھی کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ جو کہہ رہے ہو اس پر خود عمل کرو عمل نہیں کرو گے تمہاری بات میں اثر شیخ سعادی نے قصہ لکھا ہے کہ زباب میں کوئی مہرانہ تھے زبردست تقریر دی کیا اثر تھا کیا فلو تھا اس کی زبان میں مگر یہاں کہ آگے نہیں بڑھتی تھی بات یہاں نہیں پہنچتی تھی تو شیخ سعادی کہتے ہیں کہ ہم نے پھر تلاش کرنا چلے گے گل بڑھ کیا ہے مولی صاحب میں تو ایک دن رات کو ان کے گھر پہنچ گئے کھٹ کھٹ آیا ان کی بیوی نکلی مولانا کیسے آدمی ہے ان کا ٹھیک چاہتا ہے نماز روزہ کا سب پابند ہے کہ نہیں کچھ ہے گل بڑھ جو پبلک نہیں جانتی کہ تم کیسے کہتے ہو کہ اس لیے کہ وہ بیان کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا ہمارے اوپر تو وہ کیا ہے بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا اس لیے کہ جتنا شوہر و زوجہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اتنا دوسرا نہیں پہچان سکتا ایک سوال کروں آپ سے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے پیر میں تیر لگ گیا اور جس کا نکالنا ممکن نہیں تھا سنا نہیں سنا آپ نے تو کسی نے کہا کہ صاحب جب یہ نماز میں ہو تو ان کے پیر سے تیر نکالو ان کو احساس نہیں یہ رائے کس نے دی تھی کہ جب یہ نماز میں ہو تب تیر نکالو بولیے احساس شوہر بہتر جانتا ہے زوجہ کو کہ کیا ہے زوجہ بہتر جانتی ہے کہ شوہر کیسا ہے تو آپ کو انہوں نے کہا صاحب مولانا صاحب کی بات میں اثر نہیں ہے آپ بتائیے کیا کرتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے کہ کچھ ہے کہاں وہ رات میں ذرا سوتے وقت تھوڑا سا نوش فرما لیتے ہیں تو جب قائل کر پڑھ ہوگا ذاکر کر پڑھ ہوگا تو بات میں اثر نہیں ہوگا ادھر کبھی کبھی بیان کرنے والا معصوم ہے اس کے باوجود اثر نہیں ہوتا پیغمبر نے تبلیغات کی نہیں کی مکہ میں کتنا اثر ہوا رسول اللہ کی بات کا اثر نہیں ہو رہا امیر المومنین کی بات کا اثر نہیں ہو اس راز کو کھولا ہے کربلا میں آکے حسین نے جب امام نے تقریرے کی اور یزیدیوں کی صحت پر اثر نہیں پڑا ان پر اثر نہیں ہوا تو حضرت نے فرمایا قد مولیت بطولکم بالحرام تمہارا پیگ حرام سے بھر دیا گیا ہے جب پیگ پیگ میں حرام غزہ ہوگی تو معصوم کی بات کا بھی اثر نہیں ہوگا تو بھئی بقیہ سے ہم سے کیا مطلب ہے کہ سننے والے کیا کھا کے آ رہے ہیں پڑھنے والے کی اپنی رسپانسبلیٹی ہے اور یہ اقرار ہے مجھ کو کہ میں مجرم ہوں میں خطاکار ہوں میں گناہگار ہوں میں کوئی بہت اچھا آدمی نہیں ہوں یہ اس کی توفیق ہے کہ صاحب جب اچھے آدمی نہیں ہو تب کئی سے ممبر پہ آگئے میں نے کہا اللہ اپنے گدے کو گھاس کھلائے کسی سے مطلب صلاحہ در اللہ اپنے گدے کو گھاس کھلائے کسی سے مطلب اور میں اپنی جیب سے تھوڑی کہہ رہا ہوں دعا کمیل آج کونسا دن ہے کل پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کل اس جملے پر غور کیجئے گا کم من قبیحن سترتا خدا کتنی برائیاں ہیں جس پر تُو نے پردہ ڈال رکھا ہے وَكَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيل لَسْتُ أَحْلًا لَهُ نَشَرْتَ کتنی تعریفیں ایسی ہیں جس کا میں مستحق نہیں ہوں اس کے باوجود تُو نے پھیلا رکھی ہے نشر کر رکھا ہے تو اب اللہ کسی کے ساتھ کچھ کر دے لیکن کم اس کا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ممبر پر آئے تو اس کا لحاظ رکھے ہم بے گناہ نہیں ہیں ہم معصوم نہیں ہیں لہٰذا ہماری بات میں اثر سوچتے رہے گیار کیا کیا جائے آدمی خرچ کرتا ہے ٹائم لگاتا ہے سب کچھ کرتا ہے تم جا کے ایک گھنٹہ چیر کے آتے ہو زبان تمہاری اتنی پاک نہیں ہے پبلک پہ اثر نہیں ہوگا تو ایک ترکیب سمجھ میں آئی کہ ایک کام کرو اپنے پاس سے کچھ کہو ہی مت سب سے آسان کام یہ ہے کہ اپنی جیب سے کچھ کہو ہی مت کتاب لے کے بیٹھ جاؤ پورانے زمانوں میں قصے پڑھتے تھے نہیں گھر والے تو وہ صاحب ایک آدمی بیٹھ گیا کتاب لے کے پورے گھر والے ہیں کہانیاں پڑھی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب نہیں جو پڑھنے والا ہے اس کو سب آتا ہے وہ پڑھ رہا ہے کہ ہم بھی سنے تم بھی سنو تو اب یہ جو دس مجلسے ہوں گی میں ذاکر نہیں ہوں امام کا فرمان ہوگا میں بیان کروں گا اور نیت یہ ہوگی ہم بھی سنے تم بھی سنو جب ہم آپ کو بتانے کی نیت نہیں رکھیں گے تو یہ مسئلہ ہی نہیں رہ گا کہ تم نے کتاب عمل کیا ہے آئیے مل کے دعا کرتے کہ اس دس دن میں اللہ ہم کو بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے خلوص سے بیان کرنے کی اور خلوص سے سماعت کرنے کی تاکہ اللہ کا اثر سلوات در محمد وعا تو اسی انوان کے تحت اس کے تحت ادھر کئی برسوں سے ہم کوئی نہ کوئی بیان اہلِ بیت کا لے لیتے ہیں اس کی شرعہ اور تشریح شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھ کے پڑھتے ہیں کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ اعتراض کیجئے گا کیا کر لیجئے گا کیا کر لیجئے گا آپ اعتراض کر لیجئے ایک چیز اگر آدمی ذہن میں رکھے کہ وہ خوش ہے دنیا ناراض ہو کے کیا کرے گی بات ختم ہوگا اور اگر ہم نے الٹی سیدھی باتیں پڑھ بھی دیں اور آپ نے نارا لگا بھی دیا تو یہ کتنے دن کا ہے تم کو یاد ہے پانچھے سال پہلے میں آیا تھا اس میں کسی کو نہیں یاد ہے میں نے مجید اچھی پڑھی خراب پڑھی کیا کیا کسی کو نہیں یاد ہے لیکن یہاں لکھا ہوا ہے جب قبر میں جاؤ گے تو فرشتے کہیں گے تم کیا پڑھ کے آئے ہو لہذا آدمی کو لحاظ کرنا ہے تو اب بہت بخت آپ کا میں نہ لوں انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی اور آپ لوگوں کی خاص کر کے بزرگوں کی دعا شامل حال رہی تو اپنے امام حضرت امام سجاد علیہ السلام کا یہ بیان آپ کی خدمت میں جتہ اللہ توفیق دے گا جتہ نقل کروں گا آج مقدمتن میں نے جس حدیث کو انوان کلام قرار دیا وہ امام سجاد کا قول نہیں ہے وہ امام حسین کا قول ہے وہ مقدمتن مقدمتن کیوں کہ دیکھئے سماج کہاں تھا پیغمبر کے دور میں گرتے 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 سماج کہاں پہنچا اور اب اس سماج کو پھر اٹھانے کی ذمہ داری کس کی آئے یہ آج مقدمتن اب آئیے میں نے جس حدیث کو انوان کلام قرار دیا ہے وہ امام حسین صلی اللہ علیہ کا فقرہ ہے فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا لوگ دنیا کے غلام ہیں لوگ دنیا کے بندے ہیں غلام ہیں وَالدین لَعِقُنْ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ احسانی ہے کہ دم دین نہیں ہے دین ہے لیکن کتنا ہے لَعِقُنْ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ لَعِق میں آپ کو سمجھاؤں کھانا کھاتے ہیں نمک کے برابر تو میں جلدی سے کہی دیتا لیکن دیکھیں ٹیچر کا کام یہ ہے کہ بات کو اتارنا بعض لڑکے ہمارے سکول میں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وَسِي بھائی پڑھا دیتے ہیں تو بھولتا نہیں ہے تو ہنر یہ ہے کہ آدمی اگلے سال تک یاد رکھیں ورنہ نمک کے برابر کہیں تو ہم بھی نکل جائیں گے صلوات در محمد وَالدینِ لَعِقُ لَعِقُ اسے کہتے ہیں دیکھئے ہم آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے میں اس زمانے میں چمچے ومچے تو تھے نہیں ہاتھ سے کھاتا تھا آدمی تو ہاتھ سے کھانے میں کچھ انگلیوں میں لگ جاتا ہے کھانا تو لگ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں اس کو چاٹ لیتے ہیں جتنا بھی کھانا آپ نے کھایا دو سو گرام، دھائی سو گرام، تین سو گرام جس کی جو اوقات ہیں اس پورے کھانے کے مقابلے میں یہ انگلی میں لگے ہوئے کھانے کی کوئی اوقات ہے کی پرسنٹ ہے یا مثال کے طور کے اوپر کسی نے صاحب نظر کروائی پورا دیکھ کھیر کا بنوایا پیالے میں لے کر آیا کہ ذرا آپ چکھ لیجئے آپ نے ذرا سے یوں انگلی لگائی اور چکھ لیا پورے پتیلے کے مقابلے میں یہ انگلی میں لگی ہوئی چاشنی کی کیا اوقات ہیں یا بقول آپ کے نمک آپ نے جائے چار کیلو دال پکائی ہے اس میں اتنا سا نمک ڈالا اس نمک کی کیا حیثیت ہے امام نے یہی مثال دیا چاہے اس کو چاشنی کہہ لیجئے آپ چاہے آپ اس کو جو ہے وہ نمک کہہ لیجئے آپ چاہے انگلی میں لگا ہوا کھانا کہہ لیجئے مراد اس سے یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کتنا مختصر ہے امام فرماتے ہیں کہ الناس عدید الدنیا لوگ دنیا کے بندے ہیں وَدْدِينَ لَعِقُنَ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ دین ان کے لیے بس چاشنی کے طور پر ہے دین ان کے لیے چٹنی کے طور پر ہے دین ان کے لیے دال میں نمک کے طور پر ہے اچھا کچھ مطلب سمجھے اس کا نمک کے طور پر ہے کیا مطلب آپ پچاس کلو دال پکا لیے نمک نہ ڈالیے تو دیکار ہے نا تو اس کا مطلب یہ کہ دین بھی ان کے پاس ہے وہ دین کے لیے نہیں ہے ذائقے کے لیے ہے یہ جو ہمارے پاس دین ہے وہ دین بھی اللہ کے لیے نہیں ہے وہ قائے کے لیے ہے ذائقے کے لیے ہے اور یہ ذائقے کے لیے بھی کم تک ہے اور یہ جو چٹنی کے برابر یہ جو چاشنی کے طور پر یہ جو معمولی سا دین ان کے پاس ہے یہ کب تک ہے ما درد معایش ہم یہ اس وقت تک دیدار ہیں جب تک ان کی روزی روٹی پر اثر نہیں ہے فائدہ محسوب البلا اور جیسے ہی ان کو آزمایا جاتا ہے قلت تیانون وہ جو چٹنی بھر کا دین ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے سلوات در محمد دعا یہ دین گر کے کہاں پہنچا ہے امام حسین کے زمانے میں امام حسین کی شہادت کب ہوئی ہے ایک سٹھ ہجری میں رسول اللہ کی وفات کب ہوئی ہے سن گیارہ ہجری میں پیغمبر کی وفات کے پچاس برس کے اندر اندر کی یہ بات ہے کہ یہ دین ایسا ختم ہوا کہ حسین علیہ السلام تو کہنا پڑا کہ ان کے پاس دین بس چاشنی کے طور کے اوپر ہے وہ بھی جب تک ان کی دنیا سے نہ ٹکرا ہے اور جیسے ہی دنیا سے ٹکراتا وہ بھی دین اب سوال ہے کہ یہ دین کہاں تھا اور گر کے کہاں پہنچا حسین تک تو یہاں آیا ہے نا اس کے بعد اور نیچے گیا ہے صلوات در محمد نحج البلاغہ ظاہرین ففٹی سکس جو حافظہ میرا کام کرتا شگر کے بعد تو آدمی گڑھ بڑھ ہو جاتا ففٹی سکس چھپنوہ خطبہ امیر المؤمنین اس میں مولا کائنات نے پیغمبر کے زمانے میں دین اور ایمان کی کیفیت کیا تھی وہ بیان کی ہے میں اس کا منکر نہیں ہوں کہ سب بہت اچھے تھے اور رسول اللہ کے زمانے منافق نہیں تھے لیکنائزد منافق تھے اور اگر نہ ہوتے تو قرآن میں سورہ منافقون کی ضرورت نہیں تھے خدا بلا تھے منافق مسلم منافق تھے قرآن نے پورا سورہ اتارا اس کے باوجود ایسے ایسے مومن تھے ہم آپ کرتے ہیں ماتم آگ کا دیکھئے ایک تو آج کل کے کٹ پیسٹ کے زمانے میں کہاں سے آدمی کاٹ کے کون سی کہاں کلپ لگاتے ہیں اس کی کوئی زمانت نہیں ہے صلوات بر محمد وعال لہٰذا میں جتنا کہوں گا اتنے کا ذمہ دار ہوں بقیہ آدمی کٹ پیسٹ کرتا ہے اس سے اللہ سمجھے گا صلوات بر محمد وعال ہم اور آپ ماتم کرتے ہیں آگ کا ماتم یہاں بھی ہوتا ہوگا دیکھا ہے کبھی ماتم کرتے ہوئے کیسے کرتے ہیں آپ نے خیال کے غور کیا کبھی وہ خندق میں نہیں ہوئی ہے پہلا پیر یہاں دوسرا بیچ میں تیسرا یہی ہوتا ہے میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا یہ ہم اور اس کے بعد ہم جو ہے بڑے اس سے کہتے ہیں کہ ہم شیعہ لوگات کا ماتم کرتے ہیں کبھی غور کیا کہ وہ اصحاب پیغمبر انہوں نے یہ دین بچایا کیسے ہے ایک شخصیت خباب ابن ارد مکہ محزمہ میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا جو مالک تھا جانتے ہیں کیا کرتا تھا کپڑے اتار کے ننگا کر کے آگ پر ان کو لٹا دیتا تھا خباب اس صحابی کا نام ہے جن کی قبر پر کھڑے ہو کے مولا کائنات نے دعا دیا ہے رحم اللہ خباباً خدا خباب کی قبر پر رحمت نازل کرے ایسے ایسے اصحاب موجود ہیں کھال جلتی تھی چربی پگھل کے آگ میں گرتی تھی جب چربی پگھلے گے تو شولے اٹھیں گے نا کیسے اس انسان نے برداشت کیا مگر دین کا سودا نہیں کیا لہذا مولا کائنات نے نحج البلاغہ میں یہ خدبہ موجود ہے جو اس زمانے کے ایمان کو بتایا فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ہم لوگ پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے زمانے میں نَقْتُلُهَابَانَا وَأَبْنَائِنَا وَأَعْمَامَنَا ہم پیغمبر کے زمانے میں اپنے باپ سے جنگ کرتے تھے اپنی اولاد سے جنگ کرتے تھے اپنے چچاؤں سے جنگ کرتے تھے اور یہ جنگ اور یہ جہاد ہمارے پائے ایمان میں لگزش نہیں آتی تھی بلکہ وَمَا يَزِيدُنَا إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا یہ باپ بھائی اولاد چچا سے جنگ بھی ہمارے ایمان میں اور اضافے کا سبب بنتی تھی یہ سماج وہاں ہے اتنی بلندی پر سماج ہے گرتے گرتے کہاں آیا کہ ایمان حسین نے کہا کہ اب دین لوگوں کے یہاں چٹنی کے طور اور اچھا ہے ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کو پتا نہیں تھا رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سماج گرے گا یہ دین گرے گا کہاں تک جائے گا پیغمبر کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر باتیں اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر باتیں آنے والا ہے لَا يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ اللہ رسمو قرآن صرف تحریر میں رہ جائے گا مطلب قرآن تو ہے لکھا ہوا تو ہے پڑھنے والا کوئی مرانا وسلم صاحب کی لڑکی کی شادی تھی یہ میرے اوپر گزری بتا رہا ہوں یہ وہ معاملہ ہے بھئے کچھ بھی ہو کچھ تو سامان دینا ہے نا جہاز کا تو اب جب سامان خریدنے کی بات آئی تو پہلا حکم کیا ہو اے کوئی سامان نے سب سے پہلے کیا آئے گا گھر میں قرآن خرید کے سب سے پہلے جہاز کے سامان میں کیا آئے گا قرآن شریف کوئی مولانا سے پوچھے کہ لڑکی کے لیے جہاز میں تو پہلے قرآن خریدنے گئے جب بچی تھی تو پڑھایا کتنا قرآن جو جہاز خریدنے کے لیے چاہ رہے ہیں لَا يَبْقَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُ قرآن صرف تحریر میں جائے گا وَلَا مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا إِسْمُ اور قرآن اسلام صرف نام کا رہ جائے گا یعنی مسلمان نہ ہیں ہمارا نام ہے ہم کو مسلمان بٹ ہم مسلمان نہیں ہیں یہ ہم نہیں فتوہ دے رہے ہیں پیغمبر کی پیشنگوئی ہے وَلَا يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا إِسْمُ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اب جملہ سنیا يُسَمَّوْنَ بِه ایسا دور آئے گا کہ جب لوگوں کو مسلمان کہا جائے گا بَاِنِ نَمْ مسلم ہوں گے وَهُمْ أَبْعَدُ مِنْ اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو اسلام سے سب سے دور ہوں گے اب اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آگے بڑھ جاؤں ورنہ وضاحت کروں کیا مطلب ہوا اس کا کہ ان کا نام مسلم ہوگا اور یہی ہوں گے جو سب سے زیادہ اسلام سے دور ہوں گے مطلب اسلام کا حکم کیا ہے مثال کے طور کے اوپر اسلام کیا کہتا ہے رشتے داروں کا خیال کرو اسلام کیا کہتا ہے سلح رحم کرو اسلام کیا کہتا ہے پڑوسی کا لحاظ رکھو اسلام کیا کہتا ہے اپنی زبان خراب مت کرو اسلام کیا کہتا ہے غریبوں کی مدد کرو ہو سکتا ہے ایک آدمی مسلمان نہیں ہے مگر شریف آدمی ہے وہ رشتے دار کا خیال کرتا ہے وہ ماں باپ کا خیال کرتا ہے وہ خاندان والوں کا لحاظ رکھتا ہے وہ غریبوں کی ایسا ممکن نہیں ہے ہتنے نان مسلم ایسے ہیں کہ جو ان ساری چیزوں پر عمل کر رہے ہیں جس کا حکم اسلام نے دیا ہے جن کا حکم قرآن نے دیا ہے تو غیر مسلم تو اسلامی حکامات پر بغیر جانے عمل کرے اور مسلمان اللہ اکبر کہکے مسلمان کے گلے پر چھوڑی چلائے شاید اسی طرح بشارہ ہے کہ لوگوں کو مسلمان کہا جائے گا بٹ ہو سکتا ہے دوسرے اسلام پر عمل کریں جن کو مسلمان کہا جا رہا ہے وہی سب سے زیادہ اسلام سے دور ہے ان کو مسلمان کہا جائے گا اور یہی لوگ اسلام سے سب سے دور ہوں گے آپ گوھر کر رہے ہیں تو سماج گر رہا ہے گرتے 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 کہاں پہنچا اب آئیے میں کہاں پہنچا بتا رہا ہوں حوالے کے ساتھ بتاؤں گا اور جس کے پاس انڈرائیڈ بکس ہیں وہ دیکھ بھی سکتا ہے جا کے صلوات بر محمد اب دیکھیں سماج کا یہ پوری کائنا جس کے صدقے میں خلق ہوئی رسول اللہ کے وَمَا خَلَقْتُ الْوَمَا لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ آپ نہ ہوتے میں کچھ پوری کائنات خلق ہوئی کس کے تفیل میں رسول اللہ کے پیغمبر کے پوری دنیا میں ان سے بڑا کوئی ہے دیکھیں ایک جملہ کہہ دوں میں پہلے آپ کو ایک درخت ہے ایک پیڑ ہے بہت بڑا پیڑ ہے آپ نے دو چار مہینے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو اس پیڑ کے نیچے گھاس ہوگائی نہیں ہوگائی اور جتنی گھاسیں ہیں سب کا دعوی ہے کہ میں اس بڑے پیڑ کے سائے میں ہوں لیکن سائے میں ہونے سے اس پیڑ کا کوئی واسطہ نہیں ہے پیڑ سے کیا ہے کہ اس کا پھل دیکھا جائے گا کھڑا ہے کے میٹھا تو پیڑ کی حیثیت اس کے سائے میں اگنے والی گھاس سے نہیں تیہ ہوگی پیڑ کی حیثیت پھلوں سے تیہ ہوگی شیعت ایک ایسا تناور درخت ہے کہ جس کے سائے میں چھوٹی موٹی گھاس پھوس اگ آتی ہیں کوئی کہتا ہے علی اللہ ہے کوئی کہتا ہے کچھ ہے لیکن ان گھاسوں سے مطلب نہیں ہے یہ دیکھئے اس درخت کے پھل کہ درخت کے پھل ہمارے علماء ہیں ہمارے مراجے ہیں عقائد ان سے تیہ ہوں گے گھاس پھوس سے عقائد نہیں تیہ ہوتے ہیں سلوہ در محمد وار ان سے تیہ ہوں گے علماء کیا کہتے ہیں مراجے کیا کہتے ہیں سب کا متفق علیہ نظریہ تشیع کا یہ ہے کہ رسول اللہ سے بڑا کوئی حتی امیر المومنین بھی خلیفہ پیغمبر آئیں پیغمبر نہیں ہے ان کے برابر دنیا میں کوئی نہیں ہے ہو گئی بات اب جب یہ تیہ ہو گیا کہ ان کے برابر علی بھی نہیں ہے ان کے برابر حسن و حسین بھی نہیں ہے پیغمبر کی ذات سب سے بلند ہے اب اگر ہمارے جیسے آدمی آگے کہے پیغمبر ہمارے بڑے بھائی میں کہاں لے جا رہا ہوں سماج کہاں گر رہا ہے وہ جا رہا میرا مزاج اس طرح کا نہیں ہے لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج آج اگر تم کو اپنے اسلام کی آبرو بچانی ہے تو سنیوں شیعوں تم کو مل کے اسلام مخالف طاقتوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا جو حکومت کے تہتہ کر کے اپنے کو مسلمان کہہ کے اسلام کو بدنام کرنا چاہتی ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں اور یہ آج کی بات نہیں ہے ہر دور میں بادشاہوں کے جو چاپلوس ہوا کرتے تھے وہ یہ حرکتیں کرتے تھے سماج گر رہا ہے آج اگر کوئی کہے کہ پیغمبر ہمارے جیسے واقعی اگر وہ مسلمان ہے اس کو برا لگے گا کہ نہیں لگے گا اگر کوئی آگے کہے کہ پیغمبر کی کیا حیثیت ہے بس مان لو بڑے بھائی ہیں برا لگے گا کہ نہیں لگے گا بولیے اے بھائیہ جب پیغمبر کو بڑا بھائی کہہ دیں تب تو برا لگے جب پیغمبر کو اپنے برابر کہہ دیں تب تو برا لگے اور اگر کوئی حاکم اسلامی کہے کہ پیغمبر سے میں بڑا ہوں کہ کیا ایسا ہوا میں نے کہا سناتا ہوں کہا یہ شیعہ نہیں ہے جناب ابن ابن حدید معتزلی بیس جلدوں میں نحج البلاغہ کی شرعہ لکھی ہے بٹ یہ شیعہ نہیں ہے تو یہ لکھتے ہیں جناب ابن ابن حدید معتزلی شرح نحج البلاغہ جلد نمبر پندرہ پیج نمبر 2422 کہتے ہیں خطب الحجاج بالکوفہ حجاج نے کوفے میں تقریر کی یہ معلوم ہے حجاج کون ہے سلوات در محمد رحمہ یہ نہیں سننے چلیے کیا ہو رہا ہے آج حجاج کون ہے محمد رحمہ ایسا ظالم انسان ہے ایک مرتبہ اس کے ہاں گفتگو ہونے لگی جناب نوح کی سلسلے میں انہو عملون غیر صالح کہ یہ کیا ہے عملہ پڑھا جائے گا عملون پڑھا جائے گا عملو پڑھا جائے گا یہ بھی سنتے ہی چلیے صاف کر دو اکثر لوگ جناب نوح کے بچے کو کیا کہہ دیتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے نوح کے بچے کیا تھا نوح کا تھا کیا نہیں تھا نوح کا بیٹا ہے اب آنگے آنگے لوگاں کہہ دیں کہ نہیں تو وہ گھاس پھوچ سے تہ نہیں ہوگا ہمارے بزرگ مفسرین کیا کہہ رہے ہیں اس سے تہ جائیے جناب تبرسی نے لکھا ہے مَا زَنَتْ اِمْرَاةُ نَبِيٍ قَطْ اِجْلَالًا لِلْنَبِيِ کسی پیغمبر کی زوجہ نے زنا نہیں کیا کیوں تاکہ پیغمبر کی آبرو متاثر نہ ہونے پائے یہ ہمارے علماء کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں جو بزرگ ہیں گھاس پھوچ سے نہیں تے ہوگا مسئلہ اب یہ ایسا بدماش آدمی حجاج کہ صاحب یہ عملون پڑھا جائے گا کہ عملہ پڑھا جائے گا کیا ہوگا تو کسی نے کہا صاحب اس وقت بغداد میں فلا صاحب ہیں جو بہت بڑے نحوی ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ بلاؤ ابو اتلعہ آئی صاحب اب جب وہ بیچارے پہنچیں تب تک یہ اس کے اٹھنے کا وقت ہو گیا تو کسی نے کہا صاحب وہ مولی صاحب آ گئے ہیں آپ نے بلوایا تھا کہا جیل میں ڈال دو جی سنیے تو ابھی آگے سنیے کہیں اور نہیں یہیں یہیں موجود ہیں سمجھے آپ جیل میں ڈال دو وہ بیچارے جائے ہیں چھ مہینہ پڑے رہے جیل میں تاریخ اسلام پڑے تو کتنا بدنام کیا ہے ان بادشاہت کے چمچوں نے چھ مہینے بعد اتفاق سے گزر ہوا ارے آپ کیسے کہنے صاحب نوح کے لڑکے چکر میں ہیں تو خیر صاحب اس کو پھر حکم دیا گیا وہ آزاد ہو یہ ایسا بدماشات میں اس کے لیے نحج البلاغہ جلد پندرہ صفحہ دو سو بیالیس پر ابن عبی الحدید معتزلی لکھتے ہیں خطب الحجاج بالکوفہ حجاج نے کوفے میں ایک دن تقریر کی بات نکل آئی کس کی کچھ لوگ گئے تھے کوفے سے مدینہ منورہ قبر رسول اللہ کی زیارت کو تب اس طرح کا روزہ نہیں تھا وہ لکڑیوں سے گھیر دیا گیا تھا شاید لکڑی کو چھپر اوپر ڈال دیا گیا تھا قبر مبارک پر اس بات نکل آئی دوران تقریر کیا ان لوگوں کی جو مدینہ گئے ہیں زیارت قبر پیغمبر کے لیے حجاج کہتا ہے تب اللہم اللہ کی مار ان سبوں پر اللہ کی بھٹکار ان سبوں پر یہ سب کہیں سڑی گلی لکڑیوں کا تواف کرنے کے لیے ورمت البالیہ یہ سڑی گلی لکڑیوں کا تواف کرنے گئے ہیں آگے سنیا یہ کیا ہوگیا ان کمبختوں کو اب یہ میرا جملہ ہے کمبختوں کمبختوں دولی کیا ہوگیا ان کمبختوں کو یہ چلے گئے وہاں سالی گڑی پرانی لکڑیوں کو تواف کرنے کے لیے یہ سب عبد الملک امیر المومن کے قصر کا تواف کیوں نہیں کرتے یہاں تک بھی چلیئے برداشت اگلا جملہ سنیئے حل لا يعلم ان کو پتا نہیں ہے کہ ان خلیفت المرء خیرون من رسول ہے کہ انسان کا خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے صلوات در محمد یہ سماج یہاں ہے کہا تھا سماج اب میں آپ کو وہی لے جائے رہا سماج کہا تھا کہ مولا کہتے ہیں نقتل آبانا وابنانا وعمامنا ہم اپنے باپ بھائی چچا بچوں سے جہاد کرتے تھے ہمارے ایمان میں ذرا سی لنگزش نہیں آتی گرتے گرتے سماج کہاں آیا کہ ایمان حسین نے کہنا پڑا ان کے لئے دین چٹنی کے طور کے اوپر گرتے گرتے سماج کہاں پہنچا کہا آپ عبد الملک کے قصر کا تواب کرلو یہ قبر پیغمبر سے افضل ہے کیوں اس لئے کہ عبد الملک رسول اللہ سے افضل ہے اللہ علموہ ان کو نہیں پتا ہے کہ ایمان خلیفت المر خیر من رسول یہ بھی اسی میں جلد نمبر چار صفحہ ایک سو چار ابن عبد الحدید محتضرین لکھا اس کو اب آپ آئیے کہ جہاں سماج اور بتائیں کتنا گیرا پونے میں کتنی آبادی ہوگی شیعہ چار پائیں اور سنی سنی کے بات کرنا ہوں بتایا کہ نہیں پچاس ہزار اس لئے کہ سنی وہی ہے واقعی سنی وہی ہے جو محب اہلِ بیت ہو سنی دشمن نہیں ہوتا تو پچاس ہزار سنی مان لیجئے دوڑھائی ہزار شیعہ مان لیجئے اور چاہے شیعوں سے بات کیجئے چاہے سنیوں سے سب یہ کہیں گے کہ ہم کو حسین سے محبت ہے ہم کوئی امام سجاہ سے محبت ہے ہم کوئی منکیر نہیں ہوگا نا پونہ کتنا بڑا شہر ہے یہ بتایا یہ مدینہ کتنا بڑا تھا دیکھئے مدینہ اس وقت سے شہر ہے جب کربلا کا وجود نہیں تھا جب نجف کا وجود نہیں تھا کوفہ کا وجود نہیں تھا تب سے مدینہ شہر ہے مکہ شہر ہے تو پونہ سے بڑا تھا جہاں ساری دنیا کے لوگ آکے بس گئے تھے افریقی بھی ہیں سندھی بھی ہیں مکہ سے بھی آگئے یہاں سے بھی آگئے وہاں سے بھی آگئے تو پونہ کے برابر مانیے گا آپ ہزار دو ہزار کی آبادی مانیے گا آپ اب زمانہ کتنا گرا ہے امام سہر العابدین علیہ السلام پھر وہی نجل بالاقہ کی شرعہ ابن عبیل عدید محتزلی کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ ملا کے بیس آدمی نہیں تھے جن کو ہم سے محبت سلوات بر محمد یہ ہے سمجھ میں آگئے سماج کہاں تھا اور کہاں آیا گرتے گرتے اس منزل پر پہنچ گیا کہ جس کے دادا نے نانا نے دین پھیلایا اس کو ماننے والے مکہ مدینہ ملا کے واقعی طور پر بیس نہیں تھے کیوں نہیں تھے کہ یہی وجہ ہے کہ اب حکومتوں کے لوگ چاپلوس ہو گئے ہیں جہاں قبر پیغمبر کے مقابلے میں قصر امیر المومنین کے تواف کی بات کہی اب بتائیے کوئی ہے جو اس دین کو اس کھائی سے نکالے سلوات بر محمد جو گرا جا رہا ہے کوئی ہے کسی کی ذمہ داری ہے کسی کی رسپونسپیلٹی ہے تک کسی کو درد ہو یا نہ ہو جس کے نانا نے کورے کھائے ساہر کہا گیا جادوگر کہا گیا دیوانہ کہا گیا جس کے باپ نے گلے میں رسی کا بھندہ ڈلوایا اور اس طرح سے دین بچایا کسی کو احساس ہو یا نہ ہو اس حسین کو تو صدمہ ہے نا کہ یہ سماج اتنا کرتا جا رہا ہے کہ یزید کو انہوں نے خلیفہ مان لیا ہے اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس دین کو اس کھائی سے نکالوں ہو گئی بات لہٰذا اب آئیے امام حسین نے خود بیان کیا میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت میں اصلاح کر سکو اس لیے میں نے پہلے ساری چیزیں بیان کی کہ کیا خرابی تجھے اصلاح کے لیے نکلے ہیں خرابی یہاں تک پہنچ چکی تھی میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ نانا کی امت میں اصلاح کر سکو کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے میں اس لیے نکلا ہوں اور آخری فقرہ تو کس قدر غزب کا ہے آج تک کسی سے نہیں سنا ہوگا آپ نے اگر دین پیغمبر بغیر میرے قتل کے نہیں بچ سکتا ہے دلوارو آؤ اور میرے ڈکڑے ڈکڑے کر دو اب ہی لڑکے آئے تھے کسی نے سمجھا دیا ہوگا ان کو کہ مولی صاحب قرآن میں لکھا ہے سوک تین دن ہونا چاہیے میں نے کہاں لکھا ہے قرآن بتاؤ اب وہ چک جس لئے سمجھایا ان بچوں کو تو اس کو یہ بھی تو بتائے کس آیت میں ہے کہاں ہے تو یہ ہم دو مہینہ کے یہ دھیرے دھیرے زہر پگھلائے ہیں چھوٹے بچے کتنے بڑے بچے تھے پہنچے صاحب قرآن میں تین دن لکھا ہے ارے بابا تو تم پڑھو تم بچوں کو کیوں سمجھا رہے ہو یہ بات جو تمہاری عقل میں نہیں آ رہی صلوات بر محمد بچوں کو کیوں خراب کر رہے ہیں اب سوال اس بات کا ہے کہ مقصد ایمان حسین کیا ہے اسلاح امت مقصد ایمان حسین کیا ہے عمر بل معروف مقصد ایمان حسین کیا ہے نیانل منکر مقصد ایمان حسین کیا ہے حفاظت دیر سوال مولا آپ نے کہا میں نکلا ہوں کہہ کے لیے عمر بل معروف کے لیے آپ نے کہا میں نکلا ہوں کہہ کے لیے نیانل منکر کے لیے کب پہنچے کربلا دو محرم کو کب شہید ہو گئے دس محرم کتنے دن رہے کربلا آٹھ دن اور آٹھ دن کے لیے آپ کا دعویٰ کیا ہے اسلاح امت آپ کا دعویٰ کیا ہے عمر بل معروف آپ کا دعویٰ کیا ہے نیانل سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا مولا آپ تو اتنا بڑا دعویٰ کر کے نکلے کہ میں نکلا ہوں نانا کی امت میں اسلاح کرنے کے لیے دس محرم کو شہید ہو گیا آپ تو کہہ رہا ہے میں نکلا ہوں عمر بل معروف کے لیے کونسا عمر بل معروف آپ نے آٹھ دن میں کر دیا آپ تو دس محرم کو شہید ہو گئے میں نکلا ہوں لوگوں کو برائیوں سے منع کرنے کے لیے کون سا نہیں ہے نلمنکر آپ نے آٹھ دن میں کر دیا آپ تو دس محرم کو شہید ہو گئے سامنے جو میرے گھڑی لگی اس میں بجا ہے سوڑھے دس پہلی محرم سے دس محرم تک کس نے پڑھا ندیم صاحب نے گیارہ محرم سے اور بیس محرم تک علی عباس صاحب نے پھر اکیس محرم سے اور تیس محرم تک معروفی صاحب نے اور پھر آج سے مجھولی صاحب شروع ہو گئے ہیں پڑھنے کے لیے یہ مسلسل آج اکتیسوہ دن ہے اور مجھ کو یہ پتا چلا کہ ڈیڑھلی ساڑھے نو پہ شروع ہوتی ہے نکلتے نکلتے گیارہ ساڑھے گیارہ بجے کا گھر پہنچتے پہنچتے بارہ مولا آپ آٹھ دن کے لیے کرولا میں تھے کون سا عمر بل معروف کیا کون سا نہیں ہے نلمنکر کیا کون سا اسلاح امت کر دی عجب نہیں حسین آواز دیں کہ یہ ہم تو چلے گئے مگر یہ فرش کسی اور نام پر چالیس دن تک لگاتار دو گھنٹہ بیٹھا لو کسی کو تو ہم چاہنے اور کسی نام اور سنا دوں آپ کو دیکھیں عام مذاہب میں اور امان حسین کے اس عمل کی وجہ سے شیعت میں فرق ہی ہے میرے اوپر بیٹی بات ہے میرے اوپر کسی اور پر نہیں میرے اوپر لیٹے تھے اپنے دروازے پر ماہ مبارک رمضان تھا تو وہ چار چھے لڑکے گزر رہے تھے آسر کی نماز کا وقت تو میرے دروازے سے راستا تو بتایا ہوگا کسی نے تو وہ لڑکے آئے کہ لنے حضرت شام کو مسجد آئیے گا کچھ اللہ رسول کی باتیں بتائیں گے تو تھوڑا عقل کم ہے میرے پاس فوراں جواب سمجھ میں نہیں آتا تو وہ آپس میں سب بات گئے میں حمزہ آؤں نہیں جانے دو چلے گئے جب چلے گئے تب دماغ میں بات ہے میں نے کہا اچھا آپ لوٹنے دو لب لوٹیں میں نے کہا بیٹھو تم لوگ کیا نام بیٹا تمہارا انہوں کا حمزہ ہم نے کہا یہ حمزہ کون تھے سنیے آپ حمزہ کون تھے انہوں نے کہا شاید کوئی نبی تھے میں نے کہا نبی نہیں تھے رسول اللہ کے چچا تھے چلو جانے دو یہ بتاؤ کہ یہ کس جنگ میں شہید ہوئے نہیں مالو میں نے کہا چھوڑو شہید ہوئے جب یہ شہید ہو گئے تو ایک عورت تھی جس نے اپنے نوکر سے کلیجہ نکلوا کر کے چبایا وہ کون عورت تھی کس کی اممہ تھی کس کی دادی تھی نہیں مالو میں نے کہا جاؤ بیٹا یہ سب پڑھ کے آنا پھر ہم بھی آکے تم سے دین سیکھ لیں گے یہ تو میں نے زمین بتایا ہر مذہب میں وہ چاہے عیسائی ہو چاہے اور مذہب ہو دیکھیں ہر مذہب میں جو مذہب کے رہنما ہوتے ہیں علماء ہوتے ہیں مبلغین ہوتے ہیں وہ قوم کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں مسجد آ جاؤ کیا کر کے گیا ہے میرا مولا مسجد آ جاؤ آج دین بتائیں گے مذہب بتائیں گے کلیسہ بتائیں میں آ جاؤ ہم تم کو مذہب بتائیں گے ہر مذہب کے رہنما قوم کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ حسین کی شہادت کا اثر ہے کہ یہاں علماء نقشے بازی کرتے ہیں قوم پیچھے پیچھے جاتی ہے فلائٹ سے آ جاؤ جہاز سے آ جاؤ حسین کے نام پہ دین بتا کے جاؤ تو اب قیامت تک یہ جتنا مجمع آتا رہے گا یہ حسین کی بنیاد پر ہے تم جو ممبر پر آئے ہو وہ حسین کی بنیاد پر ہے لہٰذا اب جو کہا جائے گا وہ ایک آنٹ میں کس کے لکھا جائے گا حسین کے اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بات وہ ہو جو حسین کے ایک آنٹ میں لکھے تو حسین کا مقصد ذہن میں رکھو مقصد تھا عمر بالمعروف مقصد تھا نیان المنکر اگر حسین کا مقصد ہم ممبر سے پورا کر رہے ہیں تو ذاکر حسین ہے ورنہ ذاکر دنیا تو بہت مل جائے گے سلوہ در محمد وعا تو آپ ہماری ذمہ داری ہے ہماری رسپونس بیلٹی ہے جو لوگ بنا میں حسین ممبر پر آتے ہیں وہ وہ کہیں جو مولا چاہتے تھے وہ وہ کہیں جو حسین چاہتے تھے اب اس مقدمے کے بعد میں پھر دھو رہا ہوں اسی لئے میں نے تیع کیا ہے کہ اپنی جیب سے کچھ کہوں گا نہیں وہی کہوں گا جو مولا نے کہا ہے اور اب کیا کہنا ہے کہ اس پورے دس دن دس دن کے اب تو نو دن بچے نو دن میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کب وہ رسالہ حقوق جس میں سارے حقوق بیان کیے ہیں وہ امام کی حدیثیں سناتا رہوں گا آپ سنتے رہیے گا دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے مکر مکر جس کا بیان ہے ایک پندرہ بیس منٹ اس پر بھی بات ہو جائے کہ ایسے ماحول میں دیکھئے ایسے ماحول میں جہاں سماج اتنا گر چکا ہے وہاں امام سجاد نے کیسے زندگی گزاری ہے کہ اپنا بھی تعریف کرتا ہے غیر بھی تعریف کرتا ہے بچند یہاں آپ کو داستانے سناتا ہوں امام سجاد کی مجلس تمام سلوات برمحمد اب یہاں سے دو دو بڑے چیز میں ایک شیعہ اور ایک سنی امام سجاد اس ماحول میں امام سجاد کے متعلق شیعوں کا کیا خیال ہے امام سجاد علیہ السلام کے متعلق سنیوں کا کیا خیال ہے اور اس کے بعد ایک دو حدیثیں اگر وقت رہا تو نقل کرتا ہوں کہ پھر امام علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری ہے ایسے ماحول میں ایسے سماج میں اب آئیے میں آپ کو خدلت نقل کرتا ہوں امام سجاد کے لیے جاہز یہ علماء تشریف فرما ہے روایات کہتی ہیں کہ زبان اپنی خراب مت کر سنا دوں اب ایک روایہ سن لیے موضوع سے ہٹ کے سن لیے حالانکہ بعد میں آئے گی ایسی زہل میں چھٹے امام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سماعہ ابن مہران کیا نام تھا یہ بڑے آدمی تھے ان کے نوکر چاکر تھے اونٹ اونٹ بہت تھے تو کوئی ان کا جمال جو تھا چرواہا اس سے کچھ ان کی انبن ہو گئے اس کو گالی دے دی کس نے سماعہ بھائی نے سماعہ کہتے ہیں کہ صاحب اس واقعے کے بعد میں پہنچا چھٹے امام کے پاس کالا لی مبتدئن میں نے بہت غور کیا قبلہ کہ اس مبتدئن کا ترجمہ کیا کیا جائے سماعہ کہتے ہیں کہ جیسے میں پہنچا کالا لی مبتدئن میری سمجھ میں یہی فکر آیا پہنچتے ہی چھوٹتے ہی پہلا جملہ کیا حرکت تم نے کی اپنے چروائے کے ساتھ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا اس نے مجھ کو ستایا تھا حضرت کا جواب تھا چاہے اس نے تم کو ستایا ہی کیوں نہ ہو ظلم ہی کیوں نہ کیا تم نے اپنی زبان کیوں خراب کی اب جملہ سنیے سنو سماعہ ہم اہلِ بیت نہ اپنی زبان خراب کرتے ہیں وَلَا آمُرُ بِهِ شِعَتِ نہ اپنے شیعوں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زبان خراب کریں زبان پر بات آئے گی اس پر تفصیل سے بات جائے گی تو اب ہم چونکہ حکم ہے اس لیے کہے نہیں سکتے لیکن یہ جاہز تھا بہت بدماش آدمی اتنا تو کہے سکتے ہیں نا جاہز جیسا بدماش آدمی وہ کہتا ہے امام سجاد علیہ السلام کے مطالق وَأَمَّا عَلِي بُنِ الحُسَيْن عَبْنِ عَلِي فَلَمْ عَرَ الْخَارِجِ فِي أَمْرِهِ إِلَّا كَشِّعِ بات سننی شیعہ کی نہیں ہے فَلَمْ عَرَ الْخَارِجِ إِلَّا كَشِّعِ کہ امام سجاد کے بارے میں تو میں یہ دیکھتا ہوں کے ساتھ جیسے شیعہ ان کی تعریف کرتے ہیں وَأَمْ عَلَ الْخَارِجِ شیعی إِلَّا كَالْمُعْتَزِلِ وَلَمْ عَلَ الْمُعْتَزِلِ إِلَّا كَالْعَامِ وَلَا الْعَامِ إِلَّا كَالْخَاصِ وَلَا عَجِدْ عَحَدًا يَتَمَعْرَى فِي تَفْضِيلِ وَيَشُكُّ فِي تَقْدِيمِ ان کو جیسے شیعہ مانتا ہے ویسے ہی سنی مانتا ہے ویسے ہی معتزلی مانتا ہے ویسے ہی خارجی مانتا ہے اور میں نہیں جانتا کہ ایک آدمی بھی ایسا ہو جس کو امام سجاد کی فضیلت میں شک پائد آجا یہ ہے امام سجاد علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی عظمت مَا رَعَيْتُ قَرَشِيًا اَفْضِلُ مِنْ عَلِي عِبْنِ الحُسِينَ زحری کہتا ہے یہ زحری کون مالو ہے جانت یہ وقت نکلتا جا رہا ہے حالانکہ بیچ بیچ میں راویوں کی شخصیت بتاتے رہنے سے آئندہ مجلسوں میں آدمی جب سنے گا اچھا انہی سے روایت ہے تو راوی کو سمجھے رہے گا تو روایت کی عظمت معلوم لیکن وقت گزرتا جا رہا پچاس میں میں نے پہنچ گئی مجلس لہذا بہت تیزی کے ساتھ زحری کہتا ہے کہ میں نے قرائش میں علی بن الحسین یہ شیعہ نہیں ہے سے افضل کوئی آدمی نہیں دیکھا ہے صلوات بر محمد اچھا ایک چیز میں اور آج صاف کر دوں پہلا دن ہے میرے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے یہ مجلسوں میں نام لے لیتے ہیں حالانکہ ابھی تک میں نے بڑی احتیاط کی کبھی کبھی مجبوری ہو جاتی ہے کہ صاحب ہائی لائٹ کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں یہ کرتے ہیں اچھا کوئی اگر آپ سے تپتا ہے آپ کا میں نے نام لے لیا تو مجھ سے بھی تپ جائے گا تو کوشش یہ کرتے ہیں یہ احتیاط کے نلے لیکن ہائی بٹ سے کیا کرے آدمی مجبوری ہے جس کا کام ہی بغیر مثال کے نہیں چلتا اب مثال سنیے مثال یہ ہے کہ چار پانچ سال پہلے کسی کا انتقال ہوا نہیں اور زیادہ ہوا نائنٹی تری کی بات انتقال ہو گیا اتنا بڑا بچہ تھی جس کے باپ کا انتقال ہوا اس کے بہدوئی وحدہ ہی تھے کچھ جان پہچان تھی ان کا فون آیا مولانا جو ہے میں نے کہا بھائی میرے بھائی کی شادی ہے اسی دن ارے وہ شام تک پہنچ جائیں گے ایسا ہے ویسا ہے ہم بھی نرم طبیعت کیا میں نے کہا ٹھیک ہے آؤں گا چلا گیا گر پڑھ کے آ گیا اب صاحب وہ دس پندلہ سال گزر گئے وہ دھیرے دھیرے لڑکا جوان ہوا شادی وادی ہوئی بچے بچے ہوگئے ابھی ہفتہ بھر پہلے گیا میں ادھر گاؤں میں نہیں مول صاحب آپ کو گھر چلنا ہے وہ رہیسا ہے اور وہ رہیسا ہے وہ خیر گئے ساتھ اور میں اپنی کار سے لے چلوں گا اور وہاں والی میری سے پہنچا دوں گا فلا کر دوں گا وہاں کر دوں گا جب چلنے لگے اتتہ بڑا اس نے ساتھ وہ نکالا میں نے یہ کیا ہے رکھ لیجیے مول صاحب اس کو میں نے کیا ہے یہ گھائے وائے لگتی ہے گھر پر فلا دیسی گھی ہے جائے بھائیں اس کا وہ رکھ لیجی آگا وہ صاحب دوچار کلو گھی دے دیا اس نے ساتھ دیسی ہم کو میری کوئی رشتے داری تھی اس سے کیوں دے دیا آج صاحب ہم بھئی اترے تمہارا ناں کچھ کھائیے گا میں نے نہیں چلیے پھر چائے پی جائے چلو پی لیتے ہیں چائے پی لیا کونسی سگریٹ پیتے ہیں میں نے کہا نہیں گلا دو گئے صاحب دو ڈبی لیا ہے میری کوئی رشتہ داری ہے ان سے کیوں لیا ہے بے نام امام حسین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ میرے مولا کا نوکر ہے چونکہ حسین کا خادم ہے چونکہ حسین کا زاکر ہے سمجھ گئے آپ کوئی سگریٹ لارہا ہے کوئی گھی لارہا ہے کوئی کچھ لارہا ہے یعنی اچھا میں اپنی بات نہیں کہتا شائروں کو دیکھی آپ نوحہ خانوں کو دیکھی آپ صاحب بیازوں کو دیکھی آپ ہے نا امام حسین کے نام پر سب کو ملتا ہے نا تو ہم کھا رہے ہیں کس کے نام پر امام حسین کے شائر کھا رہا ہے کس کے نام پر امام حسین کے زاکر کھا رہا ہے کس کے نام پر امام حسین کے تو جب ہم ہاتھ چودہ سو سال کے بعد رسول اللہ کے نام پہ کھا سکتے ہیں امام حسین کے نام پہ کھا سکتے ہیں تو امام عزیر العابدین کون ہے وہ تو پیغمبر کے نواسے ہیں وہ تو حسین کے بیٹے ہیں وہ کتنا نہیں کھا سکتے امام حسین کے نام پر ہے یا نہیں ہے اور یہ کسی شیعہ کا قول نہیں یہ سلوات پڑھئے نقل کرتا ہوں زہبی بڑے معرخوں میں زہبی کا نام ہے زہبی کہتا امام سجاد نے پیغمبر کے رشتے کی بنیاد پر ایک درہم بھی نہیں کھایا اپنی زندگی میں کہ میں رسول اللہ کی نسل میں ہوں میں رسول اللہ کی اولا ساری کائنات ان کے نام پر کھائے جو ان کا بیٹا ہے وہ اپنے باپ کے نام پر نہ کھائے اس سے بڑا اور کیا ہے ما اکل علی بن الحسین بے قرابت ہی من رسول اللہ درہم ان قط ایک درہم پیغمبر کے نام پر امام سجاد علیہ السلام نے نہیں کھایا ہے سلوات برمحمد وعا یہ تو کچھ بزرگان ہیں اہل سنت پر قول نقل اب آئیے دو ایک جملے شیعوں کے اور مجلس تمام نقل کرتے ہیں کہ ایک دن امام ازرین علیہ السلام گھر سے نکلے ایک خارجی آدمی دیکھ گیا فسبب اردم سب و شتم بولتے ہیں نا کیوں چطرویدی جی سب و شتم مانے گالی پھکڑ دے نا فسبب اس نے امام کو گالی دے دی امام تنہا نہیں تھے خلام موجود تھے چاہنے والے موجود تھے چنانچہ کہتا ہے فثارت علیہ العبید والموالی چاہنے والے نوکر چاہ کر دوڑے پونہ میں میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے ایک آدمی مجھ کو خالی ابے کہہ دے اس وقت جب تک ہاں ہاں ہوگا تب تک یہ کہت تمہچہ تو لگ جائے گا اس کو ہے نا وہاں مدینے میں آدمی امام سجد و گالی دے گا لوگ دوڑیں گے نہیں فثارت علیہ العبید والموالی دوڑے امام نے کہا خبردار کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا اس کے بعد خود آگے بڑھے ہٹ جاؤ سب لوگ خود آگے بڑھے کہلنا کہ بھئیہ بہت سی فضائل ایسے ہیں ہمارے کہ جس سے تم ناواقف ہو وجہ گالی پھکڑ دینے کی ہے کہ تم ہم کو پہچانتے نہیں ہو یہ بتا کوئی پرابلم ہو تو بولو یہ جو ابا دوش پہ تھی حضرت کے حضرت نے وہ ابا اتاری کہ اس کو رکھ لو حکم دیا ہزار درہم بھی اس کو دے دو جیسے ہی چلے وہی آدمی جو گالی دیکھ رہا تھا کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعاً اولاد پیغمبر ہیں ایک شخص ہے جس کا نام ہے حشام ابن اسماعیل کیا نام ہے حشام ابن اسماعیل کچھ دن تک مدینہ کا حاکم جتنا ہو سکا اس سے اس نے امام ذریعہ لابطین علیہ السلام کو پریشان کیا حضرت کو ستایا اللہ کی کرنی ہے اسی کہ یہ جو ہے سسپنڈ ہو گئے بیٹا نکال دیئے گئے صرف نکالے نہیں گئے بلکہ وہاں سے حکم یہ آیا کہ اس کو جو ہے ایک جگہ کھڑا کر دو اور پبلک کو اجازت دے دو اعلان کر دو جس کو اپنا بدلہ لینا ہو حشام ابن اسماعیل سے لے لے آکے حشام ابن اسماعیل کہتا مجھ کو کسی سے ڈر نہیں تھا سوائے علیہ ابن الوسائل کے اس لئے کہ اتنا ان کو ستایا ہے اتنا ان کو عذیت پہنچائی ہے اور اچانک وہ کہتا میں نے دیکھا کہ امام حضرت عبدال چلے آ رہے ہیں حالت خراب اس کی وہ سمجھا کہ مجھ کو کچھ کہنے آ رہے ہیں لیکن پتہ امام کیوں نکلے تھے کہ اپنے چاہنے والوں کو سمجھا دیں کہ خبردار اس کے ساتھ کچھ کرنا مت اور جب امام اپنے چاہنے والوں کو سمجھا کے نکل گئے اور حشام کو یہ ہوا کہ آپ کچھ نہیں ہونا ہے جان میں جان آئی تب کہتا ہے کہ خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس گھرانے میں رکھے یہ امام سجاد علیہ السلام ایسی ایسی چیزیں ہمارے امام کے حیات طیبہ میں ہیں مبارک زندگی میں ہیں کہ ہم آپ سوچ نہیں سکتے ایک دن امام علیہ السلام وضو کر رہے تھے ایک جاریہ ایک کنیز حضرت کے دست مبارک پر پانی نکل لٹا اچھا آپ بھی ہوں تو چچا فطری بات ہے نا سر اٹھے گا نہیں اٹھے گا لوٹا گیرا امام نے سر اٹھا ہے اچھا جس گھرانے میں فضہ آکے قرآن میں باتیں کرنے لگیں تو وہاں کے کنیزیں تو ایک لطیفہ سناؤں بہت مزیدار ہے سنیں یہ جانے دیئے کل بھی تو وقت رہے گا سلوات تو ایک گھنٹہ ہونے جانے دیئے ہاں امامی سے بتا رہے گا فصا خطل عبریق لوٹا گر گیا امام نے سر اٹھایا اب امام کے گھر کی کنیز اس کو اتنی آیتیں تو معلومی ہیں جیسے ہی امام نے سر اٹھایا کہ ان لگی کہ لوگوں کو ماف کرنے والے امام نے کہا جاؤ ماف کیا پھر اگلا فقر آیت کا پڑھتی غصے کو پی جانے والے امام نے کہا جاؤ غصہ پی لیا میں نے پھر کہتی لوگوں کو ماف کرنے والے امام نے کہا جاؤ ماف کیا پھر کہتی ہے اور اللہ تو نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا یہ پھر بھی ہلکا ہے یہ پھر بھی کیا ہے ہلکا ہے اب سنیے آخری بات اور ختم و دعا امام کے ہاں کچھ مہمان آئے تھے تو ہر آدمی کو ہوتا ہے کہ اپنے مہمان کو اچھے سے اچھا بڑھیا سے بڑھیا کھلا ہے تو وہ جو سالن تھا وہ تنور میں رکھا گیا تاکہ گرم رہے جو نوکر تھا بچھائے اسی میں جو نوکر تھا بچھائے اس نے تنور سے وہ پتیلیا اٹھائی گرم گرم سالن وہاں لے چلے مہمانوں تک اتنے میں بنائیے کا لفظ ہے چھوٹا بچہ امام کا وہ دونتا ہوا آگیا اس کے ٹکرا گیا اس آدمی جس کے ہاتھ میں گرم سوربے کا پتیلہ ٹکرایا کہ اسے لیے تھا وہ پورا سالن گرم کولتا ہوا بچے کے سر پر منٹ نہیں لگا بچہ وہیں مر گیا میں رک جاتا ہوں ہر آدمی سوچے ہمارے ساتھ ہوتا غلطی ہوتی نہ ہوتی تب بھی ہمارا جواب کیا ہوتا ہمارا انداز کیا ہوتا اندے ہو دیکھ کے نہیں جلتے وہ دا بچہ ہے تم کو کیوں نہیں یہی سب تو کہے گا نا آدمی اس کے ہاتھ سے گرا بچہ امام کا بیٹا مرا خود اس کو شرمندگی ہوگی لیکن قبل اس کے بیچارہ کچھ بکرتا فور نہیں 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 خبردار تمہاری کوئی خطہ نہیں ہے تم نے جان بوجھ کے نہیں کیا ایسا تمہاری غلطی نہیں ہے غور فرمایا یہ ہے وہ امام جس نے اپنی زندگی اس طرح گزاری ہے اب وہ امام کل سے ہم سے بتائے گا کہ ہم کو کیا کرنا ہے صلواتر محمد آئیے آج اس پہلے دن کے مقدماتی مجلس میں اسی امام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں آئیے دعا کرتے خدا تجھ کو امام زین العابدین حضرت علی بن الحسین سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہے کہ ہم کو آقا کے جو فرمان کل سے بیان ہوں گے اس کو صحیح ڈھنگ سے بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق انایت فرمان انشاءاللہ یہ امام بڑا مظلوم امام ہے اس قدر روتے تھے اس قدر روتے تھے یہی زہری کی بات ہے ایمہ حادیث میں بہت بڑے ہیں یعنی حتیٰ کے متوکل تک اس آدمی کی رسائی ہے سن لیجئے ایک دن جو ہے وہ متوکل نے بولایا ان کو یہی زہری کو کہلنے گئے زہری ایک حدیث کی بتاؤ ہم نے سنا ہے تم بتاؤ صحیح ہے کی نہیں کہ کیا کہ سنا یہ ہے کہ جب امیر المؤمنین علی سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی کوفے میں تو مسجد الاقصہ وہاں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس میں سے خون اُبلتا تھا تم بتاؤ زہری صحیح ہے بات یہ ہے تو اب زہری ہچکے ذرا سا کہ درو مت تم یس یا نو کرو امان ہے تم کلنے گا صاحب بات تو صحیح ہے کہ امیر علی کی شہادت کے بعد جب بھی کوئی پتھر مسجد الاقصہ میں ہٹتا تھا اس میں سخون اُبلتا تھا کہ ٹھیک ہے مگر آئندہ کسی سے نقل مت کرنا تمہاری کوئی بات نہیں تو زہری وہ ہے جو ادھر سے بھی وابستہ ہے بہت زیادہ کہ ان سے صحیح اور غلط جاچا جاتا ہے روایات کو ائمہ احادیث میں ہے پہلال اندر سے کسی گوشے میں امام سے بھی کچھ لگاؤ ہے ان کی لڑکی کی شادی تھی سی زہری کی بہت مشہور ہے با وہ آئے کہنے کے صاحب میری لڑکی کی شادی ہے آپ تشریف لے آئیے حضرت نے فرمایا کہ جب سے میرا بابا مارا گیا ہے میں کسی خوشی کی تقریب میں شرکت نہیں کرتا چلے گئے اچھا آج کی طرح اتنا آسان نہیں تھا مجلس کرنا بہرحال کچھ انتظام کیے آپ آئیے گا آپ آئیے گا آپ آئیے گا چار چھے دس لوگوں کو اکٹھا کیا پھر آئے کہنے لگے کہ مولا ہم نے آج امام حسین کا مرسیہ رکھا ہے آپ کہاں آؤں گا میں انساء ابھی یہاں کے اوپر مجلس ہو رہی ہے تو ان علماء کو آپ نے ایک دم آگے بٹھلایا نہیں بٹھلایا اگر امام کسی مجلس میں آ جائے وہ کہاں بیٹھیں گے صدر مجلسی میں تو ہوں گے تو زہری نے اللہ کے صدر مجلس میں بٹھلایا اور مرسیہ شروع ہوا کچھ ایسا گریہ ہوا کہ کسی کو شاید کسی کا ہوش نہیں رہا اب جب مجلس تمام ہوئی تو جو بانی یہ مجلس ہے وہ دیکھ رہا ہے یہی بٹھلایا تو مولا گئے تھا اب ادھر ادھر دیکھا نظر پڑی دیکھا وہاں دروازے کے پاس بیٹھے دوڑ کے آتا ہے کہتا آقا آپ کی جگہ یہ نہیں ہے جواب سنیے کا مطلب آپ گھر جتک جا کے تیہ کرتے رہے کیا مطلب امام کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس سے اس فرش عزا کی عظمت کا اندازہ کیجئے مولا آپ کی جگہ یہ نہیں میں نے آپ کو وہاں بٹھلایا تھا امام نے فرمایا زہری تم ٹھیک کہتے ہو لیکن اس مجلس میں جن لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں ان کے ہوتے ہوئے میری جگہ یہی ہے بس میں اور وضاحت نہیں کروں گا آپ خود سوچئے کیا مطلب اس قدر روتے تھے اس قدر روتے تھے یہاں تک کہ لوگوں نے کہا مولا کب تک روئیے گا شہادت تو آپ کے گھر کی میراس ہے فرمایا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا شہادت گھر کی میراس ہے کیا یہ بھی میراس ہے کہ مائیں اور بہنیں بے مکنو چادر پھرائی جائیں منادی بھگار رہا ہو یہ علی کی بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نواسیاں جب کبھی قصاب کے بازار سے قصابوں کے گزرتے تھے قصاب جلدی یلدی اپنی دکان پر پردہ کپڑا ڈال دیتے تھے اگر کوئی بھول گیا امام کی نظر پڑ جاتی تھی حضرت رکھتے تھے اور پوچھتے تھے کیا تم نے اس کو پانی پلا لیا تھے اور جب وہ قصاب کہتا تھا صاحب بغیر پانی پلائے ہم زباہ نہیں کرتے تو تڑپ کے میرا مولا کربلا کا رخ کرتا تھا فرماتے تھے مگر ہائے میرا باب پیاسا ہائے میرا باب پیاسا اس قدر روتے تھے اس قدر روتے تھے وضو کا پانی آتا تھا مضاف ہو جاتا تھا نمکین ہو جاتا تھا سوال بس دو جملے اوقات سوال یہ آخر امام سجاد علیہ السلام اتنا کیوں روتے تھے اتنا کیوں گریہ کرتے تھے تو ہمارے آپ کے پاس سب کے پاس سیدھا جواب امام حسین کی شہادت امام حسین کی جدائی مگر میرے خیال میں صرف شہادت صرف جدائی صرف مظلومی سبب گریہ نہیں ہے ایک وجہ شاید اور ہے جو عام طور پر چھپی رہ گئی ہے کیا علی اکبر کون تھے امام حسین کے بیٹے تھے نا اپنا حق ادا کیا جا کے جان قربان کی نہیں کی اصغر کون تھے اولاد ہے نا بیٹے ہیں نا چل نہیں سکتے پھر بھی جا کے باپ کی طرف سے اپنی جان قربان کر دی کہ نہیں امام سجاد کو یہ احساس ہوگا کہ نہیں حتی اصغر نے اپنی جان قربان کر دی میں اپنے باپ کی نصرت نہیں کر سکا اور جبکہ جذبے کا حال یہ ہے جذبہ سناؤں آپ کو اور مجلس تمام رخصت امام حسین میں ایک منظر یہ ہے مرہوم علی نقی فیض الاسلام لکھتے ہیں کہ امام حسین سلام اللہ علیہ جب رخصت کے لئے آئے کہنے لگے زینب میں چاہتا ہوں اپنے فرزن سے رخصت ہو لوں سید سجاد سے رخصت ہو لوں وہ لکھتے ہیں آگے آگے جناب زینب ہے پیچھے پیچھے امام حسین علیہ السلام آئے اس خیمے میں جو مقصوص ہے امام زنالعابدین علیہ السلام سے تقریباً غشی کا سا عالم ہے جناب زینب نے شانہ ہلایا بیٹا اٹھو باپ آیا ہے رخصت آخر کو آیا ہے امام زنالعابدین علیہ السلام نے آنکھ کھولی دیکھا امام کھڑے ہیں دو چیزیں ایک تو باپ کا احترام ضروری دوسرے حسین علیہ السلام صرف باپ نہیں ہے امام بھی آئے نا تو امام کے احترام اٹھنا چاہیے نہیں اٹھنا چاہیے روایت کہتی ہے کہ امام سجاد نے اٹھنا چاہا نہیں اٹھ سکے رخ کیا جناب زینب کی طرح فرمایا بھوپی اممہ ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں اٹھ کے بیٹ تو سکو زینب کے ہاتھوں کے سہورے بیٹے باپ کو غور سے دیکھا بابا کیا ہوا جنگ ایک ایک کو پوچھتے رہے اور امام کا جواب ہے مارے گئے مارے گئے مارے گئے اب میں جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں ہے میں نے کسی روایت میں دیکھا نہیں ہے لیکن جو بقیہ روایتیں ہیں ان کی ساخت سے ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیمار فرزن پر ترس آ گیا ہو رحم آ گیا ہو یہ میرا بیمار بیٹا کب تک کس کو کس کو پوچھتے رہیں گے اور میں کس کے کس کے بارے میں بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے مارے گئے شاید یہ سوچ کے امام نے سوالات کے سلسلے کو یہ کہہ کے بند کرنا چاہا کہ بیٹا پس اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے ابھی میں نے کیا نقل کیا کہ امام سجاد اٹھ کے بیٹھنا چاہتے ہیں حمد جواب دے گئے زینب کے ہاتھوں کے سہارے جیسے ہی امام حسین نے کہا بیٹا مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے یہ جملہ سننا تھا وہ امام جس سے بیٹھا نہیں جا رہا ہے کہلے لگے بھوپی اممہ ایک عصا دے دیجئے بھوپی اممہ ایک نیزہ لا دیجئے میرے لال عصا کیا کروگے میرے لال نیزہ کیا کروگے طلب کیا فرمایا بھوپی اممہ دیکھ نہیں رہی ہے میرا باپ اکیلا ہے میرا باپ تنہا ہے میں عصا پہ تکیہ کروں گا نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا حسین طلب گئے آواز دی بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ تمہیں کوفے جانا تمہیں شام جانا ہے حسین علیہ السلام چلے گئے میدان بس آخری بات اور قسم و دعا شام غریبہ آ گئی گیارہ محرم آئی قافلے کو اسیر کر لیا گیا ادھر سے لے کے چلے جدھر شہدہ کے جنازے رکھے ہوئے تھے پڑے تھے بی بیوں نے اپنے آپ کو اپنے وارثوں کے جنازے پہ پہنچایا کہ روایت کہتی ہے جناب زینب آئیں امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس حسین کی لاش کو ہاتھ لگایا آواز دی اللہم تقبل مننا قلیل القربان خدا ہماری اس مختصر سی قربانی کو قبول کر لے اتنے میں بس ہی توجہ کریے تمام اتنے میں جناب زینب کی نظر پڑ گئی کیا دیکھتی ہے ناقے پر امام سجاد چہرے کی قیفیت اچھی کبھی کبھی آدمی کے چہرے سے لگتا ہے کہ اندر سے تکلیف کتنی ہے امام سجاد کے چہرے کی قیفیت کو دیکھا جناب زینب نے امام حسین کی لاس چھوڑ دی دوڑ کے آگئی ناقے کے پاس طلب کے کہنے لگی بیٹا سیدے سجاد سبھالو اپنے آپ کو یہ کیا ہو رہا ہے تم کو لال لگا تجود و اننفسک اے بیٹا کیا تم بھی داغ جدائی دے جاؤگے اپنے آپ کو سبھالو میرے لال کہ امام سجاد نے فرمایا اپی امام آپ بتائیے وہ کیسے برداشت کرے جس کے سامنے اس کے باپ کا اس کے بھائیوں کا اس کے چچاؤں اصحاب کا چنازہ بے گوروں کفن پڑا ہوں ریت وڑوڑ کے کفن کا پیٹا اتنا مجبور ہاتھوں میں ہدھ کڑیا پیروں میں بیڑیا باپ کے جسم پہ ایک چادر نہ ڈال یہی وہ قلق تھا کہ ہائے میں زندہ رہا اور اپنے باپ کی نسرت نہ کر سکا ساری زندگی امام تڑپ دے خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما خدا جن لوگوں نے ان عشروں کے احتمام میں کوشش کی ہے زحمت رہے خدا ان سب کی کوششوں کو قبول فرما یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین کی زیارت آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خشنود فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين ماتم حسین